السلام علیکم دوستو آج بات کرنے والا ہوں ٹویٹر لیکسس کے بارے میں کافی دوست جو ہیں رابطہ کر رہے ہیں اس گاڑی کے بارے میں جانے کے لیے کہ جاپان آکسن سے لے کے پاکستان تک کیا کاؤسٹنگ آ سکتی ہے اگر آج ہی ہم اس گاڑی کو خود امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو بہت سے سوالات بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ڈوٹی کیا ہے اس کی کتنی ڈوٹی بڑی ہے بجٹ کے بعد جسرا ہزار سی سی سے اوپر جو گاڑیاں ہیں بارہ سو پندرہ سو اٹھارہ سو سی سی ہائبرٹ گاڑیاں جس کی ریلیکسیشن تھی گورنڈ کی جانب سے فیفٹی پرسن ریبیٹ مل رہا تھا اس پر تو وہ چیز وہ ختم کر دی گئی ہے تو اس پہ لیکسس آل اینڈ کوزر پہ کیا فرق پڑا ہے تو میں ایک چیز کلیر کر دوں یہ گورنڈ کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے فیسیلٹیٹ صرف جو ہے نقصان ان لوگوں کو ہوگا جو کی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں جو کی امیر لوگ لیتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں اس پہ ایفیکٹ آئے گا تو یہ میں کلیر کر دوں ان پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا اگر تھوڑا بہت جو ہے لینڈ کوزر پرادو پہ لیکسس پہ آئے وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایفیکٹ جو ہی ہے وہ چھوٹا طبقہ ایفیکٹ ہوا ہے مطلب ہزار سے اوپر یہ بارہ سو نوٹ گاڑی یا ریز گاڑی اس کے علاوہ پاندرہ سو میں ایکوا گاڑی ویزل گاڑی اس قسم کی گاڑیاں پری ایس ہو گیا اس کے علاوہ کرولا ہائیبرڈ ایکزیو کرولا ہائیبرڈ اس کے علاوہ کرولا کروس تو یہ گاڑیاں جو ہے ایفیکٹ ہوئی ہیں کیونکہ اس کی ڈوٹی آلموس ڈبل کر دی گئی آلموس ڈبل ایکزیکٹ ڈبل نہیں ہے لیکن آلموس ڈبل کر دی گئی باقی اس کے علاوہ ان بڑی گاڑی پہ پہلے سے ہی کوئی ریلیکسیشن نہیں تھی تو وہی کوسٹنگ آ رہی ہے آڈی میں تھوڑا بوجھ ہو اگر اس پہ انکریز لگایا ہو پہلے تقریبا نہیں ہے سیونٹی پرسٹ تھا اب یہ خاصے ہانڈر پرسٹ ہو گیا تو یہ چیز تو بڑی گاڑی کے لیے اتنا ایفیکٹ نہیں پڑتا تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی اور یہاں پہ گاڑے چیک کرتے ہیں اس میں بڑے انچرین بھی آتے ہیں ساڑھ تین ازار بھی آتا ہے میں خاصے ساڑھ پانچ ازار بھی آتا ہے سیل سیٹس سکس کی طرف جاتے ہیں یہاں پہ ٹوٹا پہ کلک کرتا ہوں اور اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہے خود امپورٹ کرنے میں تو بالکل رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ زیرو ٹرپل تری نائن تری ڈبل سکس تری نینٹو پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بھائی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ خود وہ ویڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈی پاسورٹ کی جو ارینجمنٹ ہے وی آئی پی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پہ یہ بڑا ایریا دیکھیں یہ یہ جو چیز ہے نا وی آئی پی ایڈی پاسورٹ یہ آپ کو جنبیلے گا اس کے بعد یہ آپ بڑٹ کر سکتے ہیں ہیں اچھا میں ٹوٹا میں کلک کر سرچ کر رہا ہوں یہ لیکسس کا الگ ہی جو یہاں پہ سیکشن ہے یہاں پہ آتے ہیں اور الیکس پہ چک کرتے ہیں اچھا یہ میں بتا دوں کہ یو آر جی یو آر جی دو سو ایک جو ہے اس کا کوڈ ہے یہاں پہ دوہزار انیس میں کر دیتا ہوں پانچ سال پرانے یہاں پہ یہ گاڑی امپورٹ کر سکتے ہیں سول پرائس پہ بھی کلک کر لیتے ہیں جی اور یہ میں اس طرح کر دوں ٹھیک ہے تو دوہزار انیس کی طرف پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کیا کاؤسٹنگ آتی ہے یو آر جی دو زرو بان ڈبلیو یہ میں نے کھولا اور گاڑی اچھی ہے بلی نہیں اس میں کوئی پرانی یا بیکار قسم کی گاڑی امپورٹ نہیں کرتا جو گریڈ وائز سب سے بہترین ہو کیونکہ ڈوڈی بہت زیادہ ہے کاؤسٹنگ بہت زیادہ آتی ہے تو کوئی اس میں رسک نہیں لیتا کہ کوئی ٹچنگ والی گاڑی یا ایکسڈن گاڑی یا رپیر گاڑی جو اس میں لیے گاڑی اچھی ہے بری نہیں ہے انٹیریر آپ چک کر سکتے ہیں اور ایک الگی کلاس ہے پانچ ازار سات سو سی سی فائی پوٹ سیون لٹر کی یہ گاڑی ہے تیرہتر لاکھ پندرہ ہزار روپے میں گاڑی اٹھی ہے کنڈیشن وائز ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ کلکولیشن کریں تیرہتر لاکھ پندرہ آزار اس کے بعد فریٹ فریٹ کا میں نے کنفرم کیا تو فریٹ کافی زیادہ ہوتی ہے جتنی گاڑی کی کاؤسٹنگ وہاں پہ پر پرائس وہاں پہ زیادہ ہے برینڈ نو کی یا یوز میں بھی تو اسی حساب سے جو ہے ٹیکس سیشن کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے جو کمپنی پے کرتی ہے اور کچھ ایماؤنٹ میں رخواست سے اس ریٹینشن منی ان کے پاس گورمنٹ کے پاس پڑھا ہوتا ہے ٹیکس کی صورت میں جو کہ سال کے اند میں ہوتا ہے جو کچھ الگ سے سسٹم ہوتا ہے ان کا جس کی ویسے اس کا فریٹ پلس جو ادھر ایکسپینس ہے اوکشن سپی سے یہ ایکسٹرہ چارج کرتے ہیں تو لینڈ کروزر لینڈ کروزر نہ پرادو پرادو کی تقریباً پاس لاکھ کے لگ بگ فریٹ چل رہا ہے اور اگر مطلب نزدیک ہی جگہ ہو پورٹ کی قریب ہو دور الگاکہ ہو تو الگ سے جو اس کا لوکل چارجز لگیں گے اور جو بڑی گاڑی ہے پرادو پرادو تقریباً چھ لاکھ کے لگ بگ ہے اور اس گاڑی کا میں میکسیمم کہہ سکتا ہوں کہ سات لاکھ کے لگ بگ فریٹ ہوگا کیونکہ گاڑی وہی طریقے کے ساتھ لوڈ کی جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرہ گاڑی نہیں لوڈ کرتے کیونکہ کیمتی گاڑی ہوتی ہے اور دوسرا ٹیکسس کی میں نے بات کی گاڑی کا ایم تریویز زیادہ ہے اوکیوبک میٹر کی بات کر رہا ہوں تو ساڑھے چھ لاکھ فرحال چلنے لگا لیں اچھا جی ملٹیپلائی کریں 2.02 آج کل ریٹ چل رہا ہے ٹی ٹی کا تو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ایٹی نائن کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ نوے لاکھ نوے لاکھ نوے ہزار کے لگ بگ جو ہے جاپان کی پاک کراشی تک کاؤسٹنگ آئے اب اس کے بعد آتے ہیں جی چیسس میں نے جس طرح چک کر لیا یو آر جی دو سو ایک اس کے علاوہ ایک ٹکلی سی ہوتی ہے اور وہ چک کرنا پڑتا ہے کہ بھئی پورا کیا لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ صرف یہ چیسس لکھا ہوا ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا جی تو یہ یو آر جی دو سو ایک اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں و جی این زیڈ جی کے بیس گریٹ ٹھیک ہے بیس گریٹ کے اگر گاڑی ہو تو انیس موڈل کے لیے چار کروڑ چار کروڑ ایک منٹ جی چار کروڑ سترہ لاکھ کے لگ بگ اس کی ڈوٹی ہے انیس موڈل کے لیے اگر یہ گاڑی لوڈڈ ہے تو چار کروڑ اکیس لاکھ روپے ڈوٹی ہے بیس موڈل کی چار کروڑ اٹاوان لاکھ چار کروڑ اسی لاکھ جو ہے لوڈڈ کے لیے اور اکیس موڈل کی پانچ کروڑ چپن لاکھ اور پانچ کروڑ تریسی لاکھ یہ ینریٹ میں بتا دوں یہ کشاری ترینوے کے حساب سے ابھی جو کرنٹلی بہت اوپر چلا گیا اگر اس کو ایک ایک پیسہ بھی کم کر دینا تو تقریباً اچھی خاصی رقم اس میں کم ہو سکتے لیکن ساتھ میں یہ آپ کو مند کی جو ہے وہ بینیفٹ بھی ملتا ہے تو ابھی آپ فرض کر لیں یہ وہ لوڈٹ والا ویرنٹ ہے تو اس کی ڈوٹی میں اس کے ساتھ ایٹ کر دیتا ہوں جو میں نے بتائی چار کروڑ اکیس لاکھ روپے چار کروڑ اکیس لاکھ چبیس ہزار تو اسی کے ساتھ میں اٹھ کرلوں چار کروڑ اکیس لاکھ چبیس ہزار ٹھیک ہے تو ایک منٹ جی یہ بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ فگر آگیا ہے اس کے علاوہ اس میں ابھی ادھر ایکسپنس اٹھ کرنا ہے تقریباً تری لاکھ تری لیکس اوپر ہی ہوگا تین لاکھ پچاس زار ادھر ایکسپنس کی پیار سی آپ کو میرے خیال سے کب سے کم پچیس لاکھ پلس میں ملے گی لگے فرض کر لیں آپ کو اٹھائیس لاکھ ہے تیس لاکھ کی پیار سی ملے گئی ٹھیک ہے تو یہ بن گیا جی چھے کروڑ تیرہ لاکھ سپینسٹھ ہزار تین سو روپے میں آپ کو جو ہے یہ گاڑی کوسٹ کرے گی اس کے بعد آپ نیکس گاڑی پہ آتے ہیں جی تو اسی خوبصورت گاڑی دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ پینتیس سو سی سی اس کا بھی میں کر لیتا ہوں کیونکہ انجن یہ چھوٹا کر رہے ہیں وہ جو فیول ایوریس کا جو ہے اس میں ہوتا ہے بڑی گاڑیوں میں تو ابھی طور سا اس کے ساتھ سال ہو جاتا ہے چھے گریٹ کی گاڑی ہے اے اے ہے اور دو ہزار سے اوپر ہے تو اس کی بھی میں ساتھ میں کر لیتا ہوں چیک کرتا ہوں جی اس کی ڈوٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے جی وی جے وی جے تین سو دس ٹھیک ہے تو وی جے تین سو دس کی بلکل میرے پاس ڈوٹی ہے وی جے تین سو دس ڈبلیو اس کی جو ڈوٹی ہے تیس موڈل کے لیے تو وہ اس میں تین ویڈنٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک آتا ہے جی ایگزیکٹیو اور اس کے علاوہ دوسرا آف روڈ آتا ہے ویڈنٹ او ایک بیس گریڈ ہے تو بیس گریڈ کی جو ڈوٹی ہے یہ بیس موڈل سے سٹارٹ ہوئی ہے پینتیس سو سی سی گاڑیا تو بیس موڈل کے یہ ڈوٹی ہے بیس ویڈنٹ کی سات کروڑ اٹارہ لاک جی جی سات کروڑ اٹارہ لاک اور یہ آف روڈ کے لیے سات کروڑ چاریس لاک اور جو ایکزیکٹیو ہے تو اس کی لیے ہے دس کروڑ تیس لاک روپے بہت ہی زیادہ دس کروڑ تیس لاک روپے بلکل سمجھ سے مارے بیس موڈل کی بات کر رہا ہوں اب یہ والی جو ہے تو یہ ایڈیا ٹکلی دیکھی پتا چلے گا اس گھاڑی کو بٹ کر کے وقت کافی جو اس پر ورک کرنا پڑتا ہے رسک نہیں لینا چاہیے تو اسے کا یہ بیس ہوتا ہے اس موڈل کی سیم ہی ڈوٹی ہے تو فرض کر لیں اگر یہ آہ میڈ ویڈنٹ ہے سات کروڑ چاریس والا تو سات کروڑ چاریس لاک میں اٹ کر دیتا ہوں سات کروڑ چاریس لاک ٹھیک ہے چاریس لاک ایک دو تی چار ٹھیک ہے تو سات کروڑ یہ تو چورتر لاک ہوگی سات پہ چاریس لاک ٹھیک ہے تیرہ کروڑ ترپن لاک پینسٹ ہزار تک موڈ چڑی گئی ہے جی یہ اگزیکٹیو کے لئے ہے اگزیکٹیو کے بات کر رہا ہوں پس یا میں نے مٹپلائی کیا بھی یہ ہے یا نہیں اچھا جی یہ جو جی وہ پسلے والے میں نے دوبارہ اٹ کر دیا مسٹیک ہو گئی یہ میں دوبارہ آپ لوگ کے سامنے کر دیتا ہوں یہ ایک کروڑ پینٹیس لاک پچھتر ہزار ین میں گاڑی اٹھی ہے پلس اس میں ایٹ کریں گے فریٹ میں نے جس نے بتایا ساڑھے چھ لاک آپ فریٹ اٹ کر دیں ملٹپلائی کریں ٹو پوائنٹ جرو ٹو کے ساتھ تو دو کروڑ ساتسی لاک روپے جو ہے آہ کراچی تک اس کا جو ہے ٹوٹل کاؤسٹ بن گیا اب آتے ہیں جس کی ڈوڈی کے بارے میں تو سات کروڑ چالیس لاک میں نے اس کا جو ہے ڈوڈی کے بارے میں بتایا سات کروڑ چالیس لاک چالیس لاک بلکل ٹھیک ہے دس کروڑ دس کروڑ ستہیس لاک فگر بن گیا آدھر ایکسپنس آپ دعا دیں ساڑھے تین لاک روپے اور اس کے بعد جو ہے پی آر سی جسے میں نے بتایا تو سات کروڑ کی پی آر سی بہت ہی بڑی رقم ہے تو میرے خواہ سے پینتیس سے چالیس کی بیچ میں آپ کو اس کی صرف پی آر سی ملے گی تو چلو پینتیس یا اٹھتیس لاک آپ پی آر سی کے لگا لیں تو یہ کتنے بڑے جی یہ دس کروڑ دس کروڑ اٹھا سٹھ لاک روپے آہ جو ہے نہیں سوری ایک کروڑ دس کروڑ جی بلکل دس کروڑ اٹھا سٹھ لاک روپے کے لگ بگ آپ کو یہ گاڑی خواست کر گئی بہت ہی زیادہ مہنگی ہے اس وجہ سے کوئی شادر اور نادر کوئی ہوگا پاکستان میں جو کہ اس گاڑی کو امپورٹ کرے گا لیکن گاڑی کی کوئی مثال نہیں ہے بہت ہی لگزری ہے اور انجن چھوٹا ہے بلکل لیکن شاید فیکچرز کے زیادہ ہوں گے چیک کرتے ہیں اس کے علاوے یہ دیکھیں سیٹس کی بھی بات ہوتی ہے میں چیک کر لیتا ہوں یہ جو ہم نے کولی تھی ابھی تو اس میں سیٹس کتنے ہیں اس والی میں اس والی میں کہاں پہ ڈھونڈو جی آہ اس والی میں تو نظر نہیں آ رہے یہ اندر سی جا کے پتہ کرنا پڑے گا یہ ایک بیٹی میرے خاص سے شاید یہ فائیو سیٹر ہوئی اس والی کو چیک کرتے ہیں جی اس والی میں مہنچن ہے سات سیٹر ہے سیون سیٹر ہے اس میں یہاں پہ میں نے بھی ایٹ سیٹس کا کچھ دیکھا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں جی گاڑی بری نہیں ہے بیس موڈل ہے چلی بھی کم ہے اور ایکزیکٹیو جی یہ یہ جب ہی آ گئی ہے ہمارے سامنے ایکزیکٹی کلاس کے ہم جو ہے ابھی ڈوٹی معلوم دوٹی تو پتہ ہے کوسٹنگ نکالیں گے بیس موڈل میں اچھا جی ایک کروڑ انتالیس لاکھ 43,000 کی بکی ہے گاڑی فریٹ لگا لیں جی ساڑھے چھے لاکھ روپے ٹھیک ہے ملٹیپلائی 2.02 کر دیا دو کروڑ چورانوے لاکھ ستہتر آزار آٹھ سو ساٹھ روپے سرکھو سف جاپان سے کراچکے بن گئے اب آتے ہیں جی پینتیس سو سیسی ہے جی بلکل بیس موڈل ہے ایکزیکٹیو کلاس ہے تو ایکزیکٹیو کی ڈوٹی دس کروڑ تیس لاکھ بتیس ہزار دس کروڑ تیس لاکھ بتیس ہزار یہ بن گیا جی اب آتے ہیں جی یہ ہو گئے تیرہ کروڑ پچیس لاکھ روپے اور اس پہ ادھر ایکسپینس ڈان دیں کراچی کے ساڑھے پینتیس لاکھ دس کروڑ کی جو ڈوٹی ہے آپ کو میکسیمم میرے خواہ سے پینتاریس سے پچاس لاکھ کے لگ بگ مل سکتی تو چلے پینتاریس لاکھ ہم لگا لیتے ہیں کیونکہ پیارسی میں توڑا آگے پیچھو ہو سکتا ہے کیونکہ ایکزیکٹ فکر اتنی بڑی پیارسی ابھی تک میں نے نہیں اٹھائی دیکن آپ لوگ کی ویڈیو کے لیے میں رفیل اندازہ دے رہا ہوں تو یہ پینتاریس لاکھ تو یہ کل ہی نیٹ کنڈیشن میں آپ کو کاؤسٹ کرے گی اور زیادہ یہ جاتی ہیں گلف سائٹ پہ اور وہاں پہ تو ڈوٹی کا اتنا اسیو نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں ہر ایک گاڑی کو اپورٹ کرنا چھوٹی گاڑی کو لوگوں کی رسط سے ملکل دور کر دیا گیا ہے میٹ کرتا ہوں ویڈیو پسند دے ہوگی کہہ لیے ہماری اس ویڈیو کا لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے اجازت دیں جی اللہ حافظ